موسیقی موسیقی آپ کا نام جی میرا نام پاسٹر کمر گل ہے اور میرا تعلق سمڑے آلشال کورٹ سے ہے جی تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کتنی دیر ہوگی ہے پیدل چل کر آپ منادی کرتے ہیں خدا کے کلام کی بشارت دیتے ہیں لوگوں کو جی میں نے تیرہ سپٹیمبر دوہزار تئیس کو اس کا آغاز کیا تھا سمڑے آل مورٹ سے اور آج تقریباً دائیسو سے زائد علاقوں سے ہو کر یہاں تک پہنچا دائیسو سے زیاد زائد علاقوں میں یہ پیدل چل کر منادی کر چکے ہیں تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا کیا مشن ہے اس کے پیچھے بیسیکلی لوجک کیا ہے بلکل یہ سوال تو جہاں بھی میں جاتا ہوں سب بھی پوچھتے ہیں کہ یہ پیدل ہی کیوں کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں اب تو بڑا ٹکنالوجی کا دور ہے بڑی سہولیات ہیں جس طرح بائک ہے گاڑیاں ہیں لوکل ٹرانسپورٹ ہے بہت زیادہ اور میں اس کا یوز کیوں نہیں کرتا اس کی ایک ریزن ہے جی کہ کچھ عرصہ پہلے مجھے مہرو کا مسئلہ ہو گیا تھا اور اس کی وجہ سے میں چلنے سے کاثر تھا پھر اس دوران میں نے خداون کے ساتھ کمیٹمنٹ کی میں نے وعدہ کیا میں نے کہا خداون ایک مرتبہ صرف مجھے چلنے کے قابل کریں میں آپ کے ساتھ پکا پرومیس کرتا ہوں پھر ایک دو شہر میں نہیں بلکہ پورے پاکستان کے اندر جا کر اور پیدل جا کر اس بات کی گواہی دوں گا کہ یہ ٹانگیں مجھے یسمسی نے دی ہیں اور آسمان کی بادشاہی کی تعلیم دوں گا اور پھر اس بحاب پہ یسمسی نے مجھے یہ نئی ٹانگیا تھا کہ اس نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اب پیدل منادی کر کے میں اپنا وعدہ پورا کر رہا ہوں پریز اللہ لڑ پریز اللہ لڑ حالیلویہ بڑی اچھی اور زبردست بات پاسٹر کمرگلد صاحب نے کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ میرے مہروں کا مسئلہ بن گیا تھا جس کی وجہ سے میں پیرالائز ہو گیا تھا میری ٹانگیں بالکل نکارہ ہو گی تھیں پھر میں نے خدا مجھے سمسی سے التجاہ کی خدا مجھے سمسی سے میں نے کہا کہ اگر تو مجھے ٹانگوں پر چلنا کر دے میں اپنی ٹانگوں پر چلنا شروع کر دوں تو میں پورے پاکستان میں آپ کے نام کی گواہی دوں گا اور لوگوں کو بتاؤں گا کہ خدا نے میرے لیے کیسے بڑے بڑے کام کیے ہیں تو مجھے آپ بتائیں کہ آپ کن کن علاقوں میں وزٹ کار چکے ہیں پیدل منادی کار چکے ہیں جی میں نے سمڑے آل موڈ سے اس کا آغاز کیا تھا اور شہر اور گاؤں تو کافی زیادہ ہیں لیکن میں روٹ کے مطابق بڑے بڑے چند ایک شہروں کا نام لوں گا سمڑے آل سے میں بیچ میں سے ہوتے ہوئے جلال پر جٹا گجرات وزیر آباد ڈسکا گجرنا والا چاندہ کلہ کاموں کے امرید کے پھر لاہور اور لاہور سے پھر آگے یوہنباد والی سائٹ سے میں آگے گجو متا سے نکلا ہوں گنڈا سنگھ بارڈر اور گنڈا سنگھ بارڈر سے کسور والی سائٹ سے پھر میں رائیونٹ کی طرف گیا ہوں اور رائیونٹ سے ٹھوکر نیاز بیگ کی طرف اور ٹھوکر نیاز بیگ سے واگا بارڈر اور واگا بارڈر سے محمود بوٹی والی سائٹ سے پھر میں یہ شرکپر والا جو روڑ ہے ادھر سے نکلا ہوں اور سیدھا پہنچا ہوں شیخوپورا اور شیخوپورا سے پھر آگے ننکانہ صاحب ننکانہ صاحب سے پھر آگے اس کے جو مختلف ایریاز ہیں اس کو وزٹ کرتے ہوئے پھر میں فیصلہ بات پہنچا ہوں اور فیصلہ بات سے پھر سمندری اور مرید والا اور مرید والا کے بعد اب آپ کے پاس پہنچا ہوں گوجرہ میں آپ کب آئے ہیں گوجرہ میں ابھی تقریباً مجھے دو سے تین گھنٹے ہو گئے ہیں ناظرین انہوں نے بتایا ہے کہ انہوں نے بہت سارے علاقوں کا وزٹ کیا ہے پیدل چل کر خدا یسوسی کے نام کی انہوں نے گواہی دی ہے بڑی اچھی اور زبردست بات ہے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا یہ جو تعلق ہے کس منسٹری سے کس ڈینومینیشن سے ہے دیکھیں ابھی تو کیونکہ میں اپنی کمیٹمنٹ کو پورا کر رہا ہوں ابھی ڈینومینیشن کسی کی بھی بات نہیں کریں گے میں بات کروں گا آسمان کی بادشاہی کی کیونکہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے یسوسی سے پہلے ان سب نے یہی کہا کہ یسوس آ رہا ہے کسی نے کوئی نشانی بتائی کسی نے کوئی کسی نے کوئی اور لبے لباب یہ تھا کہ یسوسی آ رہا ہے پھر یسوسی آ کر ایک تعلیم دیتے ہیں اور وہ کون سی تعلیم دیتے ہیں آسمان کی بادشاہی کی تو بطور مسیحی جو ہماری تعلیم ہے وہ آسمان کی بادشاہی کی ہے اور اب یسوسی کی دوسری آمد ہے جس کے لئے ہم تیاری کر رہے ہیں پہلی آمد پہ تو یسوسی نے تعلیم دی اب دوسری آمد میں آسمان کی بادشاہی میں داخل کریں گے تو ہمارا جو ٹارگٹ ہے جی وہ آسمان کی بادشاہی ہے کوئی ڈینومینیشن ہمارا ٹارگٹ نہیں ہے جی بڑی اچھی اور زبردست بات انہوں نے کہی ہے پاسٹر کمرگیل صاحب نے انہوں نے کہا کہ خدا میں یسوسی نے فرمایا کہ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کاموں کے معافق دینے کے لئے عجر میرے پاس ہے یقینا وہ جلد آئیں گے اور جب ہم نے اچھے کام کیے ہوں گے تو پھر اس کا اچھا ہی انام ہمیں ملے گا تو اگر ہم نے برے کام کیے ہوں گے تو یقینا تو پھر برا ہی اس کا انجاب ہی ہمیں مگتنا پڑے گا تو یہ اچھی بات ہے کہ آپ آسمان کی بادشاہی کی تلاش میں رہتے ہیں ہمیشہ کیونکہ خدا میں یسوسی نے فرمایا کہ تم پہلے میری بادشاہی اور راستبازی کو تلاش کرتو یہ دنیاوی چیزیں بھی تونے میں مل جائیں گی اور یہ تو دنیاوی چیزیں تو خدا ہمیں انام میں عطا کرتا ہے تو ہمیں سب سے پہلے خدا کی بادشاہی اور اس کی راستبازی کو تلاش کرنا ہے یہ بڑی اچھی اور زبردست بات ہے تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کا یہ جو وزٹ ہے پورے پاکستان میں یہ کتنے عرصے میں مکمل ہو جائے گا دیکھیں میں نے ٹائم کو سامنے اس لیے نہیں رکھا کیونکہ اب یہ ٹانگیں جو مجھے یسو نے دی ہیں یہ جب تک چلیں گی یسو کے لیے چلیں گی وہ مجھے ایک سال میں کروا دے دو سال میں پانچ سال میں دس سال میں پچاس سال یا سو سال میں کروا دے اس کی مرضی ہے جی بڑی اچھی اور زبردست بات ناظرین نے انہوں نے کہی ہے انہوں نے کہا کہ خدا نے مجھے خدا یسو مسیح نے مجھے یہ ٹانگیں مہیا کی ہیں تو میں جب تک میری سانسوں میں سانس ہے جان میں جان ہے میری ٹانگیں کام کرتی رہیں گی تو یہ خدا کی مرضی ہے کہ جب خدا یہ میرے اس مشن کو پورا کروا دے تو میں اس وقت ہی پیچھے اٹھوں گا تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو خدا سے ایک وعدہ یا کمیٹمیٹ کر لیتے ہیں یا کوئی منت مان لیتے ہیں تو وہ پورا نہیں کرتے ان لوگوں کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے میں یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ دیکھیں ہمیں تو کسی انسان کے ساتھ بھی چیٹنگ نہیں کرنی چاہیے وہ تو پھر خدا ہے جو کہ دلوں اور گردوں کی جانچنے والا خدا ہے تو خدا کو نہ کوئی فریب دے سکتا ہے اور نہ ہی ہمارا خدا فریب کھا سکتا ہے تو آپ خدا کے ساتھ مخلص رہیں پیوستہ رہیں خدا آپ کو سرفراز بھی کرے گا بحال بھی کرے گا اور ہر طرح کی برکات سے مالا مال بھی کرے گا جی بڑی اچھی اور زبردست بات انہوں نے کہا ہے کہ جو وعدہ آپ نے خدا کے ساتھ کیا ہے اس کو آپ کو پورا کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے کلام میں بھی یہ لکھا ہے کہ جو آپ نے کوئی منت مانی ہے کوئی وعدہ خدا سے کوئی کمیٹمنٹ کی ہے اس کو پورا کرنے میں جلدی کرنی چاہیے اس کو دیر نہیں کرنی چاہیے تو یہ بڑی اچھی اور زبردست بات ہے کہ آپ جو خدا کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں خدا کے ساتھ کمیٹمنٹ کرتے ہیں اس کو پورا کریں تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اب آگے آپ کا کس شہر میں آپ جائیں گے اب اس سے آگے میں نکلوں گا ڈیرہ اسمائل خان والی سائٹ پر تو ادھر سے پھر میں نے آگے جانا ہے خیبر خیبر سے پھر سیدھا میں خیبر گیٹ سے کراچی تک جاؤں گا اور پھر کراچی سے اوپر والی سائٹ سے ہو کر میں واپس آؤں گا اچھا تو یہ جو آپ کا وزٹ ہوتا ہے کسی بھی شہر میں تو وہ کتنے دیر کا ہوتا ہے گینٹے کا دو گینٹے کا یہ ایک دن کا تین دن کا یہ بتائیں ہمارے ناظرین کو اس میں ہوتا ایسے ہے کہ کئی جگہوں پر آبادی زیادہ ہوتی ہے لوگ زیادہ ملتے ہیں اور وہاں پر ٹائم زیادہ بھی لگ جاتا ہے کہیں پر کم بھی ٹائم لگتا ہے تو وہ علاقے کے حساب سے ہے اچھا تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہ جو اپنی گواہی ہے یہ جو منادی ہے خدا کے کلام کی اپنی گواہی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جا کر بتاتے ہیں خدا کے کلام کی بشار دیتے ہیں تو یہ آپ چرچز میں جا کر یا ویسے لوگوں کے گھروں میں جا کر بتاتے ہیں کس طرح کرتے ہیں جی میں روڈ کے اوپر بھی منادی کرتا جاتا ہوں پھر میں چرچز کے اندر بھی موقع ملتا ہے لوگ اپنے گھروں میں بھی اور اس میں میں آپ کو ایک اور چیز بتانا چاہتا ہوں کہ کہیں پر لوگ قبول کرتے ہیں کہیں پر نہیں بھی کرتے اور جہاں پر میں جاتا ہوں کہیں پر لوگ اپنے گھر میں سونے کے لیے جگہ دے دیتے ہیں کہیں چرچ میں جگہ مل جاتی کہیں پر نہیں ملتی تو سوشل میڈیا پر سب دیکھتے ہیں تو میں قبرستان میں بھی سویا ہوں میں فٹ پات پہ بھی سویا ہوں میں پارکوں میں بھی سو جاتا ہوں اور لاری اڈے پہ سویا ہوں میں ٹرک کی اڈو پہ سویا ہوں جہاں بھی جگہ مل جائے وہاں پر بدن کو ریسٹ کرنے کے لیے جہاں پر ضرورت ہوتی ہے میں وہاں پر ریسٹ کرتا ہوں پھر وہاں سے آگے نکلتا ہوں آپ اپنی فیملی کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آپ کی فیملی میں کون کون ہے آپ کی بیوی بچے ماں باپ ان کے بارے میں بتائیں آجی خداون کی شکر گزاری ہے کہ میرا گرانہ ایک روحانی گرانہ ہے اور میرے والد صاحب وہ بھی خدمت میں تھے اور پھر میرے جو بڑے بھائی ہیں وہ بھی پاسٹر صاحب ہیں اور میرے بیوی بچے میرا پورا جو خاندان ہم پانچ بھائی ہیں اور سارے ہی خداون کے فضل و کرم سے روحانی ہیں اور اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے بچے بھی روحانی ہیں اور جب بھی اگر آپ کی ان سے بات ہوگی تو آپ جب بھی ان سے بات کریں گے روحانی جواب آئے گا آگے سے جی بڑی اچھی اور زبردست بات ہے کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ درخت کی پہچان اس کا پھال ہوتا ہے تو اچھا درخت ہمیشہ اچھا ہی پھال لاتا ہے برا درخت ہمیشہ برا پھال لاتا ہے تو آپ کے والد صاحب بھی پاسٹر سے آپ کے بھائی بھی پاسٹر ہیں خدا آپ کو اور زیادہ اپنی جلال اپنی گواہی کے لئے استعمال کرے اور آپ نے یہ جو سفر شروع کیا ہے خدا ہمیشہ آپ کے ساتھ ہو جی بہت شکریہ جی اور میں آپ سب سے بھی درخواست کروں گا کہ آپ سب بھی ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں کیونکہ ہم نے پورے پاکستان کے اندر پیدل منادی کرتے ہوئے جانا ہے گاڈ بلیس پاکستان